حُرْفُ الْحِجَةِ حُرْفُ الْحِجَةِ اس کا ذکر ایک دو تین مرتبہ ہوا ہے اور لم وہ حرف ہے میں سورہ مبارکہ ترجمہ اس لئے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا کہ الحمدللہ ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یقیناً آتا ہے صرف وہ اسلوب اس کی طرف توجہ دیرانا چاہوں گا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حرف لم اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے لیکن جب یہ مزارے پر داخل ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے زوردہ نفی اور مزارے کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے یہ ہے لم کا کام اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے مزارے اخف ہو جاتا ہے اور مزارے اخف ہوتا ہے تو جو مصفل مزارے کی گردان کے ہم نے تین قسم کے سیخے ڈیوائیڈ کیے تھے اس میں پہلی قسم کے سیخے جو ہیں ان میں لام کلمہ پر پیش کی بجائے علامت سکون آ جاتی ہے تو آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو یلد آپ کو علامت سکون نظر آ رہی ہے یولد علامت سکون نظر آ رہی ہے علام کلمہ پر اور یکن وہ تو ملا کر آپ اسے پڑھیں گے تو یکن لہو پڑھیں گے ورنہ یکن تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکون علامت سکون نظر آ رہی ہے تو پہلی قسم کے سیخوں کو یہ علامت سکون یعنی حالت سکون میں لے جاتا ہے واؤ لام دال مادہ ہمیں پڑھا تھا مثال واوی میں آپ کو یاد ہوگا ولد یلدو مثال واوی جب باپ زوربہ سے آتا ہے تو جب اس کا مظاہرہ استعمال ہوتا ہے تو وارڈ راپ ہو جاتی ہے ولد یلدو اس کے معنی ہوتا ہے تو گیو برث مجھول جب بنتا ہے مثال واوی کا تو ہم نے پڑھا تھا کہ نہ ماضی مجھول میں چینج جاتی ہے نہ مزارے مجھول میں چینج جاتی ہے تو ماضی مجھول کیا بنے گا اس کا ولدہ اور مزارے یوفالو کے وزن پہ یولدو ولدہ یولیدو تھا وارڈ راپ ہو گیا لیکن مزارے مجھول میں کوئی چینج نہیں ہے وہ یولدو ہو گیا اب دیکھیں اس نے جنا ولدہ اس نے نہیں جنا ماں ولدہ لیکن آپ زوردہ نفی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ مزارے سے پہلے حرف لم کا استعمال کریں گے لم اور مزارے اخف ہو جائے گا جو شکل آپ کے سامنے آئے گی یلد لم یلد اس نے جنا ہی نہیں یعنی یہ زوردہ نفی ہے پھر اس کے بعد مجھول بنایا آپ نے اس کا یولدو اسے جنا جاتا ہے یا وہ جنا جائے گا تفزیدہ جو اس کا یہ بنے گا لیکن پھر آپ زوردہ نفی کر رہے ہیں تو لم یولد اور نہ ہی اسے جنا گیا پھر کانا یکونوں سے ہم یکونوں کو اخف کرنا چاہتے ہیں یکونوں کو اخف کرنے کے لیے پہلی قسم کسی گئیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں جب لاعام کلمہ سکون والا ہوگا تو یہ بن گیا یکون دو ساکن آگئے دو ساکن آتے ہیں دو ایک ساکن کو ہم نے لازم ان ڈراب کرنا ہے اور زور ہمیشہ کمزور پر چلتا ہے اور وہ واو پر چلے گا اور باقی جو سی خواب کے پاس بچے گا وہ ہوگا یکون وَلَمْ یَكُن اور نہ ہی ہے یہ ہی کا مفہوم جو ہے ادا کر رہے ہیں لہم کو اور نہ ہی ہے آہدن کوئی کُفُوَن ہمسر لَهُو اس کا یہ نورمال ددیب اس حساب جائے گی کیونکہ یکون کا جو کانا یکونوں کو آپ کو پتا ہے کہ ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے پھیل کانا یکونوں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے یعنی کاناللہ غفور الرحیم اللہ اسم ہے کانا کا اور غفور اس کی خبر آگئی تو ظاہر بات ہے یکونوں جب مزارع استعمال ہوگا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اسم ہوگا اور کوئی نہ کوئی خبر ہوگی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے آہدن آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفع میں ہے تو یہ کانا کا اسم ہے یعنی وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ کوئی ایک نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے خبر آگئی کوفوان ہمسر لہو اس کا اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے تو یہ سورت خلاص جو ہے الحمدللہ گرامیٹی کے لئے آج یہ بھی آپ کے سامنے ہوگئی ہے ہم نے الحمدللہ بہت سارا ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں نہ کہیں سے نکال کے اور کچھ چھوڑی صورتیں جو ہم بڑھ لی ہیں تو یہ ہمارا پہلا حرف تھا جو مزارے کو اخف کرتا ہے لم دوسرا حرف تھا لمہ جو ابھی تک نہیں کا مفہم دیتا ہے جب مزارے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مزارے کو اخف کرے گا اور ابھی تک نہیں ناٹ یاٹ کا مفہم دے گا اس کے لئے بہتین ایگزمبل میں آپ کو پتائی تھی کہ وہ آپ بس یاد رکھ لیں یہ صورت الحجرات کی کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وہاں سے آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی اور تیسا حرف ہم نے پڑھا تھا ان حرف ان شرط کے لئے استعمال ہوتا ہے اور پھر شرط کے لئے ہم نے مزید بھی کچھ اسما کر پڑھے تھے اور تفصیل سے جملہ شرطیہ جو تیار ربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا آج ہم آگے چلتے ہیں کہ اور کونسے حروف ہیں جو مزارے کو اخف کرتے ہیں پہلے ذہن میں تعدہ کر لیجئے کہ مزارے جب اخف ہوتا ہے تو پہلی قسم کے سیخوں میں سے لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے دوسری قسم کے سیخوں میں نون ڈروپ ہو جاتا ہے اور تیسری قسم کے سیخوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہمارا چوتھا حرف ہے لام ایک اور لام آپ کے سامنے آگیا اس کا نام ہے لام عمر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اب تک ہم جتنے لام پڑھ چکے ہیں آپ ذرا ان تمام لام کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں ہم نے سب سے پہلے یا سب سے پہلی مرتبہ لام کہاں پڑھا تھا سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے جب غروف لیجا پڑھے تھے تو اس وقت ہمارے سامنے لام آیا تھا پہلا لام تھا جو ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد لام ہمارے سامنے آیا تھا کسی نقرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ایک لام استعمال ہوتا ہے جسے ہم نے لام تعریف کا نام دیا تھا الحمدللہ رب العالمین نے جیسے کہ آپ کے سامنے وہ تھا لام تعریف پھر اس کے بعد ہم نے لام جارہ پڑھا لام جارہ وہ لام ہے جو اسم سے پہلے آتا ہے اور اس کو حالت جرمے لے جاتا ہے یہاں لام جارہ اسم ظاہر اسم ضمیر یہ دو ٹرمز ذہن میں رہنی چاہئے ہیں لام جارہ جب اسم ظاہر سے پہلے آتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے جب ضمیر سے پہلے آتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے یہ لام جارہ کے حوال مطالق آپ کے جہن میں بات رہنی چاہئے پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ایک لام تعقید اسم فیل حرف تینوں پر داخل ہوتا ہے زور دینے کے لئے ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے ٹھیک ہے لقنود میں ہم نے دیکھا تھا لفی خسر میں دیکھا تھا اور انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم فیل کے ساتھ بھی اس کا استعمال دیکھیں گے ایک استعمال ہم اس کا پڑھ چکے ہیں مزارے کو حال کے ساتھ مخصوص کرنے کے لئے شروع میں ایک زبر والا لام استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا لام جو ہے وہ آیا جب ہم نے مزارے خفیب پڑا تو ہمارا تھا لام کئی لام کئی بھی زیر والا ہوتا ہے مزارے کو خفیب کر دیتا ہے تاکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور آج ہمارا ایک اور لام موجود ہے جس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لام عمر یہ ہے زیر والا یعنی لام کئی اور لام عمر دونوں زیر والے ہیں پہلے بات جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ لام عمر کہتے کسی ہیں فیل مجھول میں یعنی پیسی وائس میں تینوں قسم کسی ہے کون کون سے ہیں غائب حاضر متقل تینوں قسم کسی اور فیل معروف میں یعنی ایکٹیو وائس میں دو قسم کسی ہے غائب اور متقلم کس کو مس کی ہے میں نے حاضر کو ٹھیک ہے وہ کیوں مس کی ہے ابھی آپ کے سامنے میں ہوا جائے گا پیسی وائس میں تینوں قسم کسی ہے اور ایکٹیو وائس میں صرف دو قسم کسی ہے غائب اور متقلم کسی ہوں سے ان سے کسی خواہش کے اظہار کے لیے کسی خواہش کے اظہار کے لیے لام عمر کو استعمال کیا جاتا ہے خواہش کے اظہار کے لیے سیکنڈ پرسن کو اس لیے ہم نے مس کیا ہے کہ سیکنڈ پرسن کو آپ حکم دیں گے اس کے لیے فیل عمر ہم پڑھیں گے سیکنڈ پرسن کے لیے فیل عمر صرف معروف میں یعنی ایکٹیو وائس میں مجھول میں اس کے لیے بھی لام عمر استعمال کیا جائے گا خواہش کا اظہار کیسے ہوگا ایکزمپل دیتا ہوں میں آپ کو یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا لام عمر میں استعمال کر رہا ہوں لام عمر کیا کرتا ہے مزارک کو اخف کرتا ہے پہلی قسم کا سیدھ ہے لیفعل بن گیا تجمعہ کیا ہوا اسے چاہیے کہ وہ کرے اسے کرنا چاہیے یا وہ کرے یعنی عمر اگر آپ اس میں لانا چاہتے ہیں کہ ایک تھارڈ پرسن کو بھی آپ حکم دے تو پھر اس کے لیے یہ علام عمر استعمال کیا جاتا ہے وہ کرے یعنی اسے کرنا چاہیے حکم ایسے سیکر پرسن کوئی دیا جاتا ہے وہ کرے اسے کرنا چاہیے مجھے کرنا چاہیے اس کے لیے کیا ہوگی لی افعل مجھے کرنا چاہیے نصاری انصرو سے ذرا مجھول بنائیے گا تینوں قسم کسی ہو میں نصاری انصرو اسے مجھول بنائی ہے مجھول کیونکہ مجھول ہی ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں خفیف اور اخف اس لئے مجھول یہ ہے نا چلیں لکھتے تھے آپ کے سامنے یہاں پر انصرو وہ مدد کرتا ہے وہ کرے گا اور اس کا مجھول کیا بنے گا انصرو جنصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی سیکنڈ پرسن کیا بنے گا تینصرو اور مجھول کیا بنے گا جنصرو فرس پرسن کیا انصرو تانصرو تانصرو انصرو میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا اور کیا مجھول بنے گا اس کا انصرو میری مدد کی جاتی ہے یا میری مدد کی جائے گی اب یہاں وہ کونسپٹ بھی کلیر کر لیں کہ لام امر یہ معروف ہے یہ مجھول ہے معروف میں کس کس کے ساتھ لگے گا اور مجھول میں کس کس کے ساتھ لگے گا معروف میں یہ اس کے ساتھ لگے گا اس کے ساتھ نہیں لگے گا اس کے ساتھ لگے گا مجھول میں اس کے ساتھ لگے گا اس کے ساتھ لگے گا اس کے ساتھ لگے گا مجھول میں تینوں کے ساتھ لگے گا تینوں قسم کسیوں کے ساتھ معروف میں غائب اور متقلم کسیوں کے ساتھ لگے گا اب اس کا کام دیکھیں لی انسر کیا ترجمہ ہوگا اسے مدد کرنی چاہیے لی انسر مجھے مدد کرنی چاہیے لی انسر اس کی مدد کی جانی چاہیے چاہیے کہ اس کی مدد کی جائے لی تنسر تیری مدد کی جانی چاہیے لی انسر میری مدد کی جانی چاہیے اب یہ جو درمیان والا معروف میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسنگ ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ فیل امر پڑھیں گے اور فیل امر حکم دینے کے لیے پھر درخواست کرنے کے لیے دعا کے لیے سب کے لیے استعمال ہوگا تو سید سے ہم پڑھیں گے اچھا یہاں اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ذہن میں کلیر کریں کہ جو پہلی قسم کسی ہے وہاں تو ہمیں لام امر اور لام اکئی اس کا فرق معلوم ہو گیا کس طرح معلوم ہو گیا دیکھیں ایک سمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لی یفعلا لی یفعل فرق کیا ہے آپ دیکھیں لام کلمہ پر زبر ہے یہاں لام کلمہ پر علامت سکون ہے دونوں کی شروع میں زیر والا لام لگا ہو ہے ایک لام اکئی ہے ایک لام امر ہے لام امر ساکن کر دیتا ہے لام اکئی زبر دیتا ہے تو فرق آپ کو معلوم ہو گیا یعنی لی یفعلا کا تجمہ کیا ہوگا تاکہ وہ کرے ٹھیک ہے تاکہ وہ کرے اور لی یفعلا کا تجمہ کیا ہوگا اسے کرنا چاہیے لیکن جو مصنع کے سیخے ہیں یا جمع مذکر کے سیخے ہیں یا واحد مونس کا سیخ ہے جہاں سے ہم مون ڈروپ ہوتے ہیں وہاں پر شکل ان کی ایک جیسی ہو جاتی ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں یفعلا نے اس سے پہلے لام امر لگائیں آجی آپ اس کے شروع میں لام امر لگائیں گے اور مون ڈروپ کر دیں گے یہ آپ کا بن گیا لی یفعلا میں نے آپ سے کہا کہ لام امر لگائیں تو آپ نے لگایا اور آپ نے اس کا تجمہ کیا ان دونوں کو کرنا چاہیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یفعلا آنے سے پہلے لام امر کئی لگائیں آپ لام امر کئی لگاتے ہیں زیر والا لام امر کئی مزارے کو خفیف کر دیتا ہے نون ڈروپ ہو جاتا ہے میں نے کہا لام امر کئی لگائیں تو آپ نے اس کا تجمہ کیا تاکہ وہ دونوں کریں لیکن شکل آپ دیکھیں دونوں کی ایک جیسی ہے اسی طرح آپ جمع کی سیخی لے سکتے ہیں لی یفعلا لی یفعلا دونوں ایک جیسی سیخ ہوں گے تو وہاں پر فرق کیسے کریں گے تو پہلی بات یہ کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا تجمہ کرتے ہو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ لام امر کئی سے کے ساتھ تجمہ کرنا چاہیے یا لام امر کے ساتھ کرنا چاہیے دوسری ایک پہچان اس کی بہت بڑی پہچان ہے لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے لام امر کئی کو کچھ نہیں ہوتا اس کی حرکت جو ہے وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے پھر تیسی اور آخری مرتبہ اس بات کو دورا دوں لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے اس کی قرآنی کے ایکزمپلزہ بھی دیتا ہوں تو بات انشاءاللہ بلکو پیر ہو جائے گی لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے اس سے پہلے دیکھیں میں واو لگا رہا ہوں اب چونکہ لام امر ہے لہٰذا لام امر ساکن ہو جائے گا وَلْ يَفْعَلَا لام اے کئی سے پہلے واو آ جائے یا فا آ جائے تو لام اے کئی کو کچھ نہیں ہوتا اس کی حرکت ویسی کی ویسی رہتی ہے وَلْ يَفْعَلَا تو اس قسم کے سیخوں میں ہمیں یہ پیچھے واو یا فا لکھا ہوا جائے یہ ہماری مدد کرے گا کہ لام اے کئی ہے یا لام امر ہے اب اس کی ایگزمپلز میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں بات انشاءاللہ اللہ بلکل کلیر ہے پہلے تو اسی کی ایگزمپل دیتا ہوں عبادہ یعبدو سے جمع مذکر غیر کا سیخہ بنائی ہے عبادہ یعبدو یعبدونا ایک مرتبہ اور لکھ لیں یعبدونا دونوں سے پہلے ایک سے پہلے لام اے کئی اور ایک سے پہلے لام امر کا استعمال جی پہلے سے پہلے لام اے کئی کا استعمال کریں لی نون ڈروپ ہو گیا واؤ آ گیا لی عبدو کیا تجمع ہوگا تاکہ وہ عبادت کریں اس سے پہلے لام اے امر لگائیں مزار اخف ہو گیا علف ہو گیا لی عبدو انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں ٹھیک ہوگا اچھا اب دیکھیں اب اس سے پہلے میں واؤ لگا رہا ہوں لام اے کئی سے پہلے لگاؤں گا تو لام اے کئی ویسا کا ویسا رہے گا لام اے امر سے پہلے میں واو لگاؤں گا تو یہ ساکن ہو جائے گا وَلْ يَعْبُدُو اور انہیں عبادت کرنی چاہیے میں نے بتایا کہ واؤ یا فا واؤ کی جگہ فا لگا دیں تو کیا بن گیا فَلْ يَعْبُدُو فَلْ يَعْبُدُو فَلْ يَعْبُدُو رَبَّ حَازَ الْبَیْتِ بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے پھر ہو گیا تو یہ لام اے امر اور لام اے کئی کا فرق آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا تو لام اے امر بھی ساکن ہو جاتا ہے لیکن کس سورت میں جب اس سے پہلے واو یا فا آ جاتا ہے سورہ ابراہیم کی آخری آیات اگر آپ ذہن میں لائیں اپنے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ حَازَ بَلَاغ حَازَ بَلَاغُ لِنَّاسِ حَازَ بَلَاغُ لِنَّاسِ وَلِيُنْ ذَرُو بِهِ یہ پہنچا دینا ہے تمام لوگوں کے لئے میسیج جو ہے اس کا پہنچا دینا ہے اور اس لیے بھی تاکہ انہیں خبردار کیا جائے صرف نوٹ کریں کہ یہ لامیں کئی جو ہے پیچھے واو لگاوا ہے لیکن اپنی حرکت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے وَلِيُنْ ذَرُو بِهِ وَلِيَعْلَمُونَ اور تاکہ وہ جان لیں کیا جان لیں کہ ان کا علاج ہے وہ ایک ہی ہے اور وَلِيَزَّكَرَ اُلُو الْعَلْبَاب اور تاکہ اکل من جویں وہ نصیحت حاصل کریں قرآن مجید میں آپ کو ایکزمپلز ملیں گی لامِ کئی اور لامِ عمر کی اکثر جگہ پر تو فرق صرف آپ نے کرنا ہے پہلی قسم کے سیگھوں سے تو آپ کو بڑی آسانی سے پتا چل جائے گا لام کلمہ آپ کو ساکر ملے گا باؤ لگا بھی ہے فا لگا بھی ہوئے تو اور ایڈیشنلی پتا چل جائے گا ورنہ وہ ویسے پتا چل جائے گا جیسے قرآن مجید کی ایکزمپل ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے وَلْتَنْزُرْ نَفْسُنُ وَلْتَنْزُرْ نَزَرَ يَنْزُرُ دیکھنا اب دیکھیں باؤ لگا ہوئے لام عمر ساکن ہوا ہوئے اگر نہ بھی ہوتا تو یہ تنظر کا راج جو ساکن ہے یہ بتا رہا تھا کہ لام عمر ہی ہے وَلْتَنْزُرْ نَفْسُنُ مُرَاقُلُّ نَفْسِنُ ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مَا قَدَّمَتْ لِغَرْضِ اس نے کل کے لئے کیا آگے بھیجا ہے ٹھیک ہے وَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا کیا تو یہ آپ کو پہلی قسم کی سیگھوں میں تو بڑی آسانی سے پڑا چل جائے گا لام کلمہ کی مدد سے اور یہ ایڈیشنلی ہوگا اگر پیچھے واو یا فا لگا ہوا ہے تو لام عمر ساکن ہے لام کئی ساکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو مزید یہ آپ ایکزمپس کی قرآن مجید سے اور لے سکتے ہیں ہجیف تھرڈ پرسن فرس پرسن کلیر ہو گیا اب بیج میں جو ہم نے سیکنڈ پرسن چھوڑا تھا اس کے لیے عربی زبان کا اہم ترین سلوپ فیل عمر وہ استعمال کیا جاتا ہے اب فیل عمر اپنی جگہ پر ایک مکمل ٹاپک ہے اس لیے اس کے لیے مجھے جگہ چاہیے اب پہلی بات فیل عمر فیل مزارے سے بنتا ہے پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے فیل عمر کسے بنتا ہے فیل مزارے سے بنتا ہے دوسری بات حاضر کے سیخوں سے بنتا ہے یہ دو باتیں تو آپ دو تین مرتبہ ذہن میں دورا لیجئے فیل عمر فیل مزارے سے بنتا ہے حاضر کے سیخوں سے بنتا ہے اب اگلی بات یہ فیل عمر بنتا کیسے ہے فیل عمر بنانے کے سٹیپس ہیں اس سٹیپس کیا ہیں سٹیپ نمبر ون لکھے ہیں آپ کے پاس سب میں صرف زبانی بول رہا ہوں تاکہ میرے پاس جگہ جو ہے وہ موجود ہو ہم تسلیس سے جو ہے وہ ہر باب سے ایک ایک ایسیمپل کم از کم فیل عمر کیلے ہر باب سے کم از کم ایک ایسیمپل میں آپ کو دوں گا اور بہت ساری دعائیں آج انشاءاللہ اللہ کے سامنے آئیں گی مادا اور باب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں ایک کام آپ چھوٹا سا پس یہ کر لیں دیکھئے کہ مزارے سے جو بنتا ہے تو سلاسی مجرد کے جو ہمارے چھے باب ہیں اس میں فیل مزارے دو دو باب کا ایک جیسا ہی ہوگا جیسے نصرہ ینسرو کروما یکرومو یعنی ینسرو اور یکرومو ایک جیسی ایک ادائی ہے ٹھیک ہے تو نصرہ سے میں کروا دوں گا کروما اسی پیٹرن پر ہو جائے گا بلکہ نصرہ سے ہم ایک اور ایکزمپل مزید کر لیں گے یہ جو کل ہم نے آج پڑھا ہے یہ آج ہم باقیتہ گرامیٹیکلی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ باب نصرہ سے فیل امر بنائیں گے کل پھر فتح یفتہو سمیہ یسماو ان دو اباب میں یفتہو یسماو ایک ہی شکل ہے پھر ایک گروپ ہمارا بنتا ہے دورابہ یدربو حسیبہ یحسیبو یہ ایک گروپ ہے تو اس بات کو بھی ذہن میں رہا ہے حسیبہ یحسیبو سے تو آپ کو پتہ ہے فیل بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں لہذا اس کو ہم ڈراب کریں گے باب ذورابہ سے ایک ایک من پر زیادہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو باب نصرہ سے پہلے میں آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں این باہ دال ماضی مزارے بنالے پھر آبدا یعبدو اب ہم چونکہ فیل امر بنانے لگے تو فیل امر مزارے سے بنے گا پہلی بات دوسری بات حاضر کسی ہوں سے بنے گا حاضر کسی کے اکٹھے کر لیں یہ آپ کے تھرڈ پرسن یابودو تابودو تابودو آبودو نابودو یابودانی تابودانی تابودانی اور تابودانی ایک مرتبہ آپ اس سٹیپس کو فالو کرتے ہیں نکل گئے تو فیل امر انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا یابودو نا یابودنا تابودو نا تابودنا اور تابودی اور تابودی یہ جی ہمارے سٹیپس اکٹھے ہوگئے حاضر کسی کے ہم فیل امر بنانے لگے ہیں مزارے سے بنا رہے ہیں اور حاضر کی سٹیپس سے بنا رہے ہیں اچھا اب پہلا سٹیپ مزارے کو اخف کرنا یہاں آپ یہ ذہن میں لائیں کہ ہم نے جو فیل مزارے کی گردان کے تین قسم کے سیخوں میں نیویزن کی تھی اس میں پہلی قسم کے سیخوں میں کتنے سیخیں آئے ہیں دوسری قسم کے سیخوں میں کتنے سیخیں آئے ہیں اور تیسری قسم کے سیخوں میں کتنے سیخیں آئے ہیں تاکہ اسی اعتبار سے ہم اس کو اخف کریں ہاں جی پہلی قسم کے سیخوں میں کتنے سیخیں آئے ہیں صرف ایک دابدو تیسری قسم کے سیگھوں میں کتنے سیگھیں ہیں ایک پہلی اور تیسری قسم کے سیگھوں میں سے ایک ایک سیگھ استعمال ہوئے اور دوسری قسم کے سیگھوں میں سے چار سیگھ استعمال ہوئے تو یہ بھی ایک زلدہ آپ نے نکال دیا پہلی قسم کے سیگھیں جب اخف ہوتے ہیں تو علامہ کے لئے ہیں برا لامت سکون آجتی ہے لے کے آئیں کیونکہ ہم پہلا سٹیپ لے رہے ہیں فیل عمر بنانے کے لئے مزارے کو اخف کر رہے ہیں تیسی قسم کے سیخوہ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس کو ایسی رہنے کے دوسری قسم کے سیخوہ میں تبدیلی کیا آتی ہے نون ڈراب ہو جاتا ہے ڈراب ہو گیا ڈراب ہو گیا الف لگ گیا نون ڈراب ہو گیا اور اس جا کو انہیں کھول کے لکھ دیا یہ فیل عمر بنانے کے لئے پہلا سٹیپ ہمارا پورا ہو گیا کلیئر یہاں تک دوسرا سٹیپ علامت مزارے ہٹا دے یہ میں علامت مزارے ہٹا رہا ہوں اسے یہ میں نے علامت مزارے ہٹا دی دوسرا سٹیپ پورا ہو گیا اگر پڑھا جا رہا ہے آپ سے تو فیل عمر تیار ہے پڑھا جا رہا ہے کیوں نہیں پڑھا جا رہا بھلا اس لئے کہ آپ کا پہلا ہی حرف ساکن ہے تو پڑھا نہیں جا رہا اگر پڑھا جا رہا ہے تو فیل عمر تیار ہے ہم نے ہر باپ کی پریکٹس کرنی ہے تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھے گا کہ اگر یہاں پر پڑھا جائے لفظ تو فیلمر قیار ہے آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پڑھا نہ جائے تو دوسری روپ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے شروع میں پڑھنے کے لیے ایک حمزت الوصل کا اضافہ کرنے ابھی میں اسے علم کی صورت میں لکھ رہا ہوں اور جب اس پر حرکت آئے گی تو پھر یہ حمزہ بن جائے گا اور حمزت الوصل کہہ رہا ہوں حمزت الوصل کے معنی کہیں جب ملا کر پڑھا جائے گا پیچھے سے تو پھر لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں گائے گا حمزہ اضافہ ہو گیا اب اس کو حرکت کونسی دینی ہے نیکسٹ اپ ہمارے سلاسی مجھرت کے کتنے ابواب ہیں چھے مزید افیقے کتنے ہیں آٹھ کل ابواب چودہ ابواب بہت آسان سی بات دو ابواب صرف یاد کر لیں باب نصرہ باب کروما باب نصرہ باب کروما ان کو آپ پیش دیتے ہیں باب نصرہ باب کروما پیش دیتے ہیں باقی سب میں زیر دیتے ہیں اتنی سی بات ہے فیل امر تیار آپ کا کیا لحاظ بن گیا او بود او بودا اب یہ چونکہ آئین میں نے اس وقت اس طریقے سے لکھا تھا اس لئے آپ کو نظر نہیں آرہا اس لئے میں اس کو ذرا کھول کے لکھ دیتا ہوں ترجمہ کیا ہوگا او بود تُو عبادت کر او بودا تم دونوں عبادت کرو او بودو تم سب عبادت کرو او بودی اگر میرا مخاطب واحد مونس ہے تو اے مونس تُو عبادت کر او بودا تم دونوں مونس عبادت کرو ایک جیسے سیکھیں کانٹیکس بتائے گا او بودنا تم سب عبادت کرو مونس اے لوگو تم سب عبادت کرو اے لوگو کہہ بھی ہوگی اے لوگو کی یا ایوہن ناسو یا ایوہن ناسو اے لوگو اے انسانو او بودو تم سب عبادت کرو کس کی ربکم اپنے رب کی اب ملا کر پڑھا جائے گا پیچھے سے تو حمزت الوصل ہے لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا تو جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو سلسل کے ساتھ تو کس طرح پڑھتے ہیں یا ایوہن ناسو بودو ربکم آپ وقفے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے یا ایوہن ناسو او بودو ربکم ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو اب یاد ہوگا پہلے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وقت کرنے کے بعد جب آپ دوبارہ سے شروع کرنا ہے تو آپ ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی آپ کو پتا نہیں ہے کہ حرکت کونسی دینی ہے لیکن آپ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو پتا چل سکتے ہیں داخلہ یدخلو اسی رزن پر لائیں ذرا اس کو فیل امر بنانے کے لیے ادخلو او بودو ادخلو ٹیک ہے اے لوگو تم سب داخل ہو جاؤں ادخلو فسل مکافا اسلام میں پورے کے پورے ادخلو وہ جمع کا سیغہ پر استعمال ہوگا ہے فیل امر کے سٹیپس جائے میں ایک مددہ پھر دورا دوں انشاءاللہ یہ بار بار دورائے جائیں گے ہر باپ سے ہر ایکزمپل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تو بالکل کلیر ہو جائے گا فیل امر پہلی بات زہر میں رکھنی ہے مزارے سے بنتا ہے حاضر کسی کو سے بنتا ہے یہ فیل امر بنانے کے لئے پہلی بات جو ذہن میں رہنی چاہیے فیل امر کے سٹیپس کے ہیں نمبر ایک مزارے کو اخف کر دیں مزارے کو اخف کرنے کے لئے تین قسم کے سیغوں میں سے ایک پہلی قسم کے سیغوں میں سے آتا ہے ایک تیسری قسم کے سیغوں میں سے آتا ہے چار دوسری قسم کے سیغوں سے آتا ہے سٹیپ نمبر دو علامت مزارے ہٹا دیں پڑھا جائے تو فیل امر تیار نہیں پڑھا جاتا تو شروع میں حمزت الوسخ کا اضافہ کریں باب نصرہ یا کروما ہو تو اسے پیش دے دیں ورنہ زیر دے دیں فیلے مرتی آ رہے ہیں باب نصرہ سے ایک زمپل ایک کر لیں کیونکہ باب کروما کے ایک زمپل ہم نہیں کریں گے جی کیا بنے گا ماضی سے نہیں بننا ہے مزارے سے بننا ہے تکولو 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 اکولو نکولو یکولانی تکولانی 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 یکولو نکولنا تکولو نکولو تکولنا اور تکولینا ہاں جی مزارے کو اخف کریں اخف ہو گیا نو چینج نون ڈراب نون ڈراب نون ڈراب ہاں جی علامتیں بزارے ہٹ رہے ہیں پڑھا جا رہا ہے پہلا حرف فرکت والا پڑھا جا رہا ہے لیکن پہلے سیخے میں آپ ایک چیز اور نوٹ کر رہے ہیں کہ دو ساکن آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس میں سے پھر ایک ساکن کو ہم ہمیشہ ہٹاتے آئے ہیں اور کمزور ہٹتا ہے تو کون ہٹے گا باہو ہٹ جائے گا اور وہ سوریتحال صرف ایک جگہ پر آئی ہے یہاں پر نہیں آئی یہاں پر بھی نہیں آئی کس جگہ بھی نہیں ہے پہلے سیخے میں آئی ہے تو پہلا سیخے آپ کا بن گیا کل تو آج آپ نے کل بھی بنانا سیکھ لیا کل کا ترجمہ تو کہہ دے لفظی ترجمہ ہوگا تو کہہ دے اور پھر یہ ہم چینج کریں گے جس سے خطاب ہوگا اس کا مطابق نبی کے مطابق خطاب ہے آپ کہتی چیز ٹھیک ہے کل کولا تم دونوں کہہ دو کولو تم سب کہہ دو کیا الفاظ ہے یاہلزینا آمنو کولو قولا صدیدہ صحیح بات کہو کل ہم نے سوط الحجرات کی آیت پڑی تھی قالا دل عربو آمننا کل لم تؤمنو آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ولیکن کولو اسلمنا بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے کولی اے مونس تو کہہ دے حضرت مریم صلی اللہ علیہ جب پریشان تھی تم سے کہتا فکولی تو تو کہہ دینا انی نظر تل رحمانی سوما میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوئے چپکا روزہ رکھا ہوئے فکولی وہاں کولی لفظ استعمال ہوئے ہے ٹھیک اور پھر کلنا یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا تو یہ آپ کا فیل امر ہے اس میں ایک سے ہی فیلڈ کی ایکزمپل آپ کے سامنے آگئے ایک ہرسی فیلڈ کی ایکزمپل آگئے پھر پاس بات ہے فاتحہ پا فاتحہ سے استعمال ہوگا ماضی مزارے فتحہ یفتہو فتحہ یفتہو آفیل امر بنانا چاہتے ہیں پھر مزارے سے بنے گا حاضر کسی ہوں سے بنے گا یفتہو تفتہو تفتہو افتہو نفتہو یفتہانی تفتہانی 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 یفتہونا یفتہنا تفتہونا تفتہنا اور تفتہینا حاضر کسی کے تیار پہلا سٹیف لیور بنانے کے لئے اخف کریں جی تفتہو کیا بن جائے گا تفتہ تفتہانی تفتہا تفتہونا تفتہو تفتہینا تفتہی تفتہنا نو چینج علامت مزارے ہٹ رہے ہیں دوسرا سٹیف پڑھا جا رہا ہے فیل تیار فیل امر پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے کیا کرنا ہے شروع میں حمزد الوصر اس میں بھی لگے گا باب نصر آکر ہمیں پیش دینی ہے یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے تو اسے کیا دینی ہے حرکت زیر افتہ افتہا افتہو افتہی افتہا افتہنا افتہ تو کھول دے ٹھیک ہے تو کھول دے افتہا تم دونوں کھول دو افتہو تم سب کھول دو افتہی افتہا افتہنا ٹھیک تو کھول دے اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں تو فیل امر میں بات ہوگی ذہن میں رکھے گا دعا کے لئے بھی ٹھیک اے اللہ تو کھول دے کیا چیز اپنی رحمت کے دروازے اللہم اللہم افتہ ہم جب تم بس لے ملا کر پڑھیں گے لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا اللہم افتہ لی میرے لیے اللہم افتہ لی اب وابا رحمتی کا تو کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے ہیں تو ایک دعا گریمٹی کے لئے اور آپ کے سامنے آگئی ٹھیک ہو گیا مثال مادا واو ہابا کیا بنے گا ماضی مزارے مثال واوی میں آپ کو بتا تین باوی میں چینجز آتی ہیں مزارے معروف میں حسیبہ وابا فتح با فتح ہے چینج آئے گی ماضی مزارے کیا بنے گا واوی میں اس کے معنی ہوتا ہے عطا کرنا وابا یہابو عطا کرنا اب میں ایک جگہ پر کوشش کروں گا جب دوسرے ایک ازمپل دوں گا تو وہ سارے سیخہ نہیں لکھوں گا اس میں سے جو ریکوائٹ سیخیا یا جو دعا ذہن میں آئی گی یا جو دعا پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے میں وہ سیخہ آپ کے سامنے لکھ دیا کروں گا فیلمر بنانے ہیں ہم نے وابا یہابو سے مزارے سے حاضر کے سیخوں سے واحد مذکر حاضر کا سیخہ صرف وہ لیتے ہیں ٹھیک ہے واحد مذکر حاضر کا سیخہ کون سا بنے گا تاہابو ایک ازمپل میں پوری کے وادیا کروں گا تمام سیخوں کی اور اگر دوسری ازمپل کروانے ہوئی تو اس میں جو ریکوائٹ سیخہ ہے میرا دعا کے اس بہت حساب سے وہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے تاہابو واحد مذکر حاضر کا سیخہ اسے ہم فیل امر بنانا چاہتے ہیں ہاں جی اخف کریں پہلا سٹیپ کیا بن گیا تاہاب سٹیپ نمبر ٹو علامت مزارے ہٹائے ہاب پڑا جا رہا ہے فیل امر تیار ہاب کا کیا مانی ہوگا تُو عطا کر تُو عطا کر تو بڑی حسود دعا آپ اللہ سے مانگتے ہیں قرآن نے سکھا ہے سکھائیے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا کرتا کرتا آئیو اے مارے رب تُو عطا کر حضر کری علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا کی تھی حبلی ٹھیک ہے تُو مجھے عطا کر تو حبل فیل امر تیار غین فارا باہ باہ وزارا بھائی ادربو سے ماضی مزارے کیا بنے گا غفارا یقفیرو یہ امر بنانا چاہتے ہیں یقفیرو تقفیرو 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 یقفیرو 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 تقفیرو تقفیرو یقفیرو 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 حاضر کیسے یہ تیار کلیمت بنانے کے سٹیپس نمبر ون مظاہر اخف کرتے ہیں ہو گیا نو چینج سٹیپ نمبر دو علامت مظاہر اٹھ رہے ہیں پڑھا جا رہا ہے تیار نہیں پڑھا جا رہا ہم جاتا الوسخ کا اضافہ کریں حرکت کون سی دینی ہے پھیل عمر میں دو حرکات آئیں گی پیش یا زیر پیش صرف دو عباب میں آنی ہے چودہ عباب میں سے صرف دو عباب یاد کرنا کوئی مشکل نہیں باقی تمام میں زیر اغفر اغفر اغفرو اغفری اغفر اغفرنا اغفر تو بخشتے اے میرے رب تو بخشتے اے میرے رب ربی اغفر ملا کر پڑھیں گے حمزت الوسخ لکھنے میں رہ گیا پڑھنے میں نہیں ہے رب اغفر اور غفر آئے اغفر وہ ہمیشہ علام کی پریپریشن کے ساتھ آتا ہے رب اغفر لی اے میرے رب تو مجھے بخشتے اے میرے رب اے لا تو اس کو بخشتے اللہمہ اغفر لہو اللہمہ اغفر لہو اب نمازی ناظر میں پڑھتے ہیں اللہمہ اغفر لی ہینا اب لام کے ساتھ دیکھیں چل رہا ہے اللہمہ اغفر لی ہینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و زکارنا و انسانا سب کی بخشت آپ نے مانگ گئی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ لام کیلئے جاتا ہے سارے جرمیں رب اغفر لی اور جو دوسری دعا نمازی ناظر کی ہے انشاءاللہ اللہ میں آپ کو کرواؤں گا بہت خصوص ہو تو ہے وہ نبی کرنسل سے منقول ہے واقعی بہت پہلی تو ہے اس میں واقعی آپ کو پڑھ کر وہ یقین آتا ہے کہ آپ نے واقعی اپنے بھائی کے لئے دعا کیا دونوں دعایں مسمون ہیں آپ سے سم سے ثابت ہیں دوسری دعا جو ہے اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافی ہی وافو انہو یہ فیلے میں پورا مکمل ہو جائے پھر انشاءاللہ اللہ یہ دعا دعا جنازہ اور انشاءاللہ دعا ایک انوز جو میں نے آپ سے وادہ کیا تھا یہ دونوں دعایں میں آپ کو کرواؤں گا اور پھر آپ کی چوائیس پہ ہوگا کہ آپ اس میں سے چوہ دعا پڑھنا چاہیں بہت خوبصورتوں ہیں یہ دونوں تو رب فر ایک ساتھی آ رہی ہے رب فر ورحم وانتا خیر الرحمی اب اس میں ورحم جو ورڈ ہے اس کے لئے ہمیں رحمہ یرحمہ باپ سمیئے ایک طرف جانا پڑے گا لیکن اس سے پہلے باپ ذرہ بہ سے خیر سی فیل کی ایکزمپل بھی ساتھ کر لیں یہ پاس مادہ ہے ہاد آلیا جی کیا بنے گا ہدایا یا ہدی اور چینجز کے بات کیا بن جائے گا یا ہدی ہدا یا ہدی ہدا یا ہدی پہلے ہم بنانا چاہ رہے ہیں ہم مزارے کے سیخوں سے ماضی کار دیں تاکہ آپ کو یاد رہے یا ہدی تاہدی تاہدی اور واحد مذکر حاضر کا سیخہ لیں صرف جی کیا بنے گا تاہدی اخف کریں پہلے ہی ساکن ہے اخف کریں گے تو کیا ہوگا ڈراؤپ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا کلیر جو پہلے ہی ساکن ہے اسے مزید ساکن کیا کریں گے نکالے دیں اسے علامت مزارے ہٹائیں پڑا جا رہا ہے نہیں پڑا جا رہا حمزہ لگے گا شروع میں لگا دیں حرکت کون سی دیں گے زیر کیا بن گیا اہدی ہدایہ دی ہدایت دینا اہدی تُو ہدایت دے ٹھیک ہے اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تُو ہدایت دے اہدی تُو ہمیں ہدایت دے اہدی نہ ہدایہ دی میں نے آپ کو بتایا تھا باہر دو مفہول مانتا ہے جسے ہدایت دی جائے اور جس چیز کی یا جس طرف کی ہدایت دی جائے رہنمائی کی جائے اور دوسرا مفہول جائے وہ تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے پہلا مفہول تو ڈائریکٹ آتا ہے without preposition ٹھیک ہے دوسرا مفہول جائے وہ تین طریقوں سے آ سکتا ہے without preposition بھی آتا ہے لام کی preposition کے ساتھ بھی آتا ہے الہ کی preposition کے ساتھ بھی آتا ہے without preposition یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں اہدینا سرات المستقیم اہدینا سرات المستقیم ہماری سورت الفاتح مکمل ہوگی ہے شروع ہم نے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین جملہ اس میں آسے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اس اللہ کی صفات آگے آ رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب کی جرز اللہ کی وجہ سے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دونوں جرز اللہ کی وجہ سے مالکی اومدین مالکی کی جرز اللہ کی وجہ سے تو اللہ کی صفات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومدین ایہا کا نعبدو پڑھ چکے ہیں ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں و ایہا کا نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں اہدین السراط المستقیم تُو ہمیں دکھا سیدھا راستہ تُو ہمیں چلا سیدھے راستے پر تُو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی کلیر ہو گیا آج اہدی بھی ہو گیا اب آگے دیکھیں سراط اللہ زینا نمتا لئے کیونکہ مکمل کرنا مقصود ہے سراط اللہ زینا سراط اللہ زینا کونسا مرکب ہے آپ کے خیال میں جب بھی کوئی اسم آپ کو علیہ اللہ کے بغیر اور حلقیر آپ کے ساتھ نظر آئے تو آپ کا ذہن جانا جائے مرکب اضافی کی طرف کنفرم کریں آپ اس وقت جب اگلا اسم آپ کا حالت جر میں ہو اب اللہ زینا کی حالت جر ایک ہی جیسی ہے لیکن ہے مرکب اضافی یعنی سراط اللہ زینا نمتا لئے انمتا لئے ہم یعنی وہ لوگ جو انمتا لئے ہم ہیں ان کا راستہ اسراطہ نصب میں تھا جو آپ نے مانگا تھا اس لئے یہاں پر سراطہ کی نصب آئی ہے یعنی جو راستہ آپ مانگ رہے ہیں اس سے وہ کونسا راستہ ہے سراط اللہ زینا اور انمتا کونسا باب ہے افعال انعمتا افعلتا انعما ینعمو ان آمن انعم کرنا انعما انعما انعمو انعمتا انعمنا انعمتا تُو نے انعم کیا انعمتا لئے ہم جن پر تُو نے انعم کیا اللہ زینا انعمتا لئے ہم وہ لوگ جن پر تُو نے انعم کیا اللہ زینا انعمتا لئے ہم کا راستہ اور سراطہ کی نصب اس سراطہ کی وجہ سے ہے وہ جو راستہ آپ نے مانگا ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعم کیا اگلے الفاظ بھی پورے کر لیں غیر المغدوب علیہم ولد دعا لین اب دیکھیں غیر المغدوب علیہم مغدوب علیہم جن پر غضب کیا گیا عبدالین جو گمراہ ہے یہ سمپل اسمائن کا ترجمہ آپ کو پتا ہے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے غیری غیری کی جر جو آئی ہے غیری جر میں ہے نا غیرو رفعہ میں بھی آتا ہے غیرہ نصر میں بھی آتا ہے غیری جر میں بھی ایک سمپل آپ کے سامنے آگی رفعہ کی کوئی ایک سمپل آپ کے سامنے آ رہی ہو تو سندو تیم پہنچ جو الفاظ ہیں کہ غیرو ممنون غیرو ممنون مرقب اضافی کے طور پر استعمال ہوتا ہے غیرو مضاف کی جگہ پر آتا ہے غیرو ممنون نصر کی ایک سمپل کوئی سورہ قاف کی ایک سمپل ذہن میں آ رہی ہے وَعُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتْتَقِينَ غَيْرَ بَعِيد ٹھیک ہے نصر میں آ گیا غیر المغضوبی حالت جر میں غیرہ کی ایک سمپل اب میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی دو جینئرن ریزنز ہیں یا تو مرقب اضافی میں مضافی لائے کی جگہ پر استعمال ہوگا تو جر میں ہوگا یا پھر حرف جر پیچھے ہوگا دونوں صورتیں نہیں ہیں سود الفاتحہ میں شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ رب العالمین سے وہی دونوں صورتیں بنتی آ رہے ہیں نہیں ہیں اس لئے ہمیں پیچھے کنیکٹ کیا تھا نا رب العالمین کو پیچھے کنیکٹ کیا الرحمن الرحیم کو پیچھے کنیکٹ کیا مالکی عمدون کو پیچھے کنیکٹ کیا سراطہ کو پیچھے کنیکٹ کیا نصر میں کیوں ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ اصل میں اس کو یہ ایکسپلین کر رہا ہے غیری جرمے آئے پیچھے کونٹ کریں پیچھے جرمے کون ہیں اللہ زینہ آپ کا مضافلہ جرمے نہیں ہے صراط اللہ زینہ اللہ زینہ وہ اللہ زینہ انمتہ علیہم وہ لوگ جن پر تُو نے نام کیا وہ کون ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو کہ غیری المغضوب علیہم ہیں نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہونے والے ہیں چھوٹی سی صورت ہے گرمیڈی کلی کمپلیکیٹڈ لیکن کمپلیکیٹڈ بھی اس ادبار سے ہے کہ صرف آپ کو پیچھے کونٹ کرنا پڑتا ہے اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایراب اور ابھی زبان کا سب سے اہم ترین وصف ہے یہ غیری ہی سمجھ میں آتی جب تک پیچھے آپ دیکھیں گے نہیں کہ پیچھے کون جرمے آپ نے اللہ زینہ نظر نہیں آرہا اللہ زینہ دینوں حالتوں میں ایک ہی جیسی جا رہتا ہے قرآن مجید کی اہم ترین صورت بے شمار نام آپ کو ملیں گے سورہ امبرکہ کے ایک نام جس سے آپ سب لوگ واقع ہیں سورت الفاتحہ تاوپننگ سورہ فاتحہ فاتحہ یفتہو کھولنا فاتحہ کھولنے والا فاتحہ کھولنے والی جیسے آپ مصب کھولتے ہیں تو مصب وہ کھول دیتی سورت الفاتحہ اسے حدیث میں امب القرآن بھی کہا گیا قرآن کی جڑ اساس القرآن قرآن کی بنیاد پھر سورت الحمد بھی کہا گیا اس کو سورت الشکر بھی کہا گیا پھر یہ سورت الشافیہ ہے شفاہ دینے والی سورت ہے سورت الوافیہ ہے پوری ہو جاتی ہے سورت القافیہ ہے سورت الرافیہ ہے سورت المناجات اسے کہا گیا بے شمارنا ہمیں اس کے سات آیات قرآن مجید کی پہلی سورت مصبف کے ادبار سے اور قرآن مجید کی پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت سورت الفاتحہ اس کی اہمیت اس کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ عبئی کیا میں تمہیں ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ لم ينزل نوٹ کیجئے گا لم پڑھ رہے ہیں لم ينزل نازل ہی نہیں ہوئی فِي توراتی وَلَا فِي الْإِنجِلِ وَلَا فِي الزُبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِسْلُحَ کہ اس کی معنی نہ تو تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی نازل ہوئی ہے میں تمہیں بتاؤں اَتُوْحِبُو پوری حدیث بطن رکھتا ہوں آپ سمجھ لیں گے اَحَبَّا يُحِبُو اَتُوْحِبُو اَنْ اُوَلِّمَا كَى اَلَّمَا يُوَلِّمُ تعلیم دینا سکھانا اَتُوْحِبُو کیا تُو پسند کرتا ہے کیا اَنْ کے مزاری کو خبیف کرے گا اُوَلِّمَا يُوَلِّمُو سے اُوَلِّمُو اُوَلِّمَا بن گیا اُوَلِّمَا كَى کہ میں تجھے سکھاؤں صورتا ایک ایسی صورت لم ينزل جو کہ نازل ہی نہیں ہوئی ان سب میں تو حضرت عبیب نے قابل جانے فرمایا قابل جانے فرمایا قابل جانے فرمایا کہ اللہ کے سسم یقیناً آپ مجھے بتائیں تو آپ سے نے پوچھا اچھا یہ مجھے بتاؤ كَيْفَا تَقْرَعُو فِي الصَّلَاتِي كَيْفَا تَقْرَعُو فِي الصَّلَاتِي تو نماز میں کیا پڑھتے ہو نماز کیسے پڑھتے ہو فَقَرَعَ اُمَّ الْقُرْآنِ تو انہوں نے صورت الفاتحہ پڑھی پھر آپ سسنہ فرمایا یہ وہ صورت مَا اُنزِلَتْ انزلہ سے مجھول اُنزلہ مَا اُنزِلَتْ فِي الصَّلَاتِي وَلَا فِي الْإِنجِلِي وَلَا فِي الزُبُورِي وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِسْلُحَ اس جیسی نازل نہیں ہوئی اور پھر فرمایا وَإِنَّهَ وَإِنَّهَ سَبْ أُم مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ عَزِيم یہی ہے جس کا سور حجر میں ذکر ہے نا اللہ تعالی نے فرمایا اَنَوْي سَسَلْمُ آتَيْنَاكَ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کیا چیز سَبْ أُمْ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ عَزِيم ہم نے آپ کو یہ ساتھ دورائی جانے والی آیتیں اور قرآنِ مزید یعنی قرآنِ مجید نازل کیا کیونکہ ایک حدیث میں ان سات آیاتوں کو یعنی سورة الفاتحہ کو ہی قرآنِ مجید کہا گیا اس کی فضیلت ہے حضرت نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ لا صلاطہ لا صلاطہ لا اے نفی جنس لا صلاطہ کوئی نماز نہیں کس کی لِمَلْ لَمْ يَكْرَ قَرَوْ يَكْرَوْ لِمَلْ لَمْ يَكْرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی سب متفقق ہیں یہاں تک کہ اختلاف اس سے آگے ہے اس میں میں نہیں جاؤں گا سینا بتا رہا ہوں یہاں تک سب متفقق ہیں کہ سورة الفاتحہ کے بعد بغیر نماز نہیں ہوتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی خوبصورت حدیث اس سورة الفاتحہ کے بارے میں فرمائی ہے جس میں آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قَسَمْتُ سَلَاطَةَ قَسَمْتُ سَلَاطَةَ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ نِسْفَيْنِ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نِسْف نِسْف آدھا آدھا اور وَلِعَبْدِ مَا سَعَلَحَ اور میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگا میرے بندے نے جو مانگ لیا میں نے اسے دے دیا یہ سن لیں پوری حدیث انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھوں گا فیلِ عمر بہت اہم فیلِ عمر ہے انشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ اس سے ہم لے کے آگے چلیں گے سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفر و نتو بھی لکا